دوستو ویسے تو پاکستانی کسی سے کم نہیں لیکن فنی حرکات میں بھی ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستانیوں کے ایسے ایسے کارنامیں دکھانے والے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ بھی حسس کر پاغل ہو جائیں گے اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تب سے پہلے دیکھیں اس آنٹی کے ڈانس موگ جسے دیکھ کر یقیناً آپ کی بھی حسس نکل گئی ہوگی شروع میں تو یہ آنٹی بڑی سیریس ہو کے کھڑی ہوتی ہیں لیکن اچانک سے یہ ایسے ڈانس موگ دکھاتی ہیں جسے دیکھ کر بڑے بڑے ڈانسر بھی شرما آ جائیں دوستو اب ذرا دیکھیں اس ویڈیو کو جو کہ اس لڑکے کی شادی کی ہے اس کے دوست شاید اس کے ساتھ آج پرینک کرنے کے موڈ میں تھے اس لیے اس کے لیے اتنا بڑا ہار بنا کے لیے ہے جسے یہ اس کے گلے میں بھی پہنا نہیں سکتے اور اسے مجبوراً یہ ہار اپنے آٹھ میں بکڑنا پڑا ہماری اگلی ویڈیو بھی آپ کو حسا کے رکھ دے گی ویسے تو ان کے مو پر سنت رسول ہے لیکن ان کی ڈانس کرنے کی ویڈیوز دیکھ کر تو لگتا ہے کہ یہ کسی بھی طرح سے اسلام کے قریب نہیں ہے یہ سٹیج ڈانسر کے سامنے ایسا ڈانس کرتے ہیں کہ سامنے والی سٹیج ڈانسر بھی انہوں دیکھ کر شرم آ جائیں دوستو پاپا کی پریوں کا یہ کارنامہ بھی دیکھیں جو کہ گدہ ریڑی کے اوپر بیٹھ کر یونیورسٹی جا رہی ہیں اور ان کا شرمانے کا انداز بھی سب سے الاغ ہے اب ذرا اس ویڈیو کو بھی دیکھیں یقیناً آپ کا بھی کوئی ایسا دوست ہوگا جسے ہر وقت آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی پنگا کرنے کی پڑی رہتی ہے اور یہ بھائی صاحب بھی جب گندم کی بوری اٹھا کر راکی اوپر چڑھ رہی ہوتے ہیں تو اس کا دوست پیچھے سے اسے تنگ کرنے لگتا ہے دوستو آپ لوگوں نے کبھی ایسی شادی دیکھی ہے کمیٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا ارے بھائی یہاں تو پتہ ہی نہیں چاہ رہا دلہ کون ہے اور دلہن کون ہے ہماری نیکسٹ ویڈیو آپ کو اور بھی زیادہ مزے کی لگے گی اب ذرہ اس ویڈیو کو دیکھیں اس کے اندر یہ جناب پوری کی پوری گوش کی ڈریئر اپنی ٹانگوں کے اوپر رکھ کر شادی کے اندر کھول کے کھا رہے ہیں لگتا ہے آج انہوں نے کافی دنوں کے بعد کھانا دیکھا ہے جس انداز سے یہ کھا رہے ہیں اسے دیکھ کر تو لگتا ہے یہ کافی دنوں سے بھوکے تھے دوستو کبھی کبھی آپ کا دن اچھا نہیں ہوتا اور آپ کے ساتھ بہت برا ہو جاتا ہے یہ جناب بھی سر کے اوپر فریزر کو رکھ کے بڑے اچھے انداز میں اس جگہ کو پار کرنا کی کوشش کرتے ہیں کہ فریزر زمین پر گر جاتا ہے اور سارا کا سارا ٹوٹ پور جاتا ہے دوستو پشتون قوم ویسے تو اپنی بہادری اور جنگجو رویہ کے لیے جانے جاتی ہے لیکن یہ ویڈیو جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو ہسنے پر مجبور کر دے گی یہ لوگ بڑے ہی فنی انداز میں ڈانس کر رہے ہیں دوستو لازمان آپ کا بھی کوئی دوست ہوگا جس سے اس طرح کے سٹنٹ کرنے کی عادت ہوتی ہے یہ شخص پیرے کو ہپنے ہاتھ میں سام کو پکڑانے کو کہتا ہے جیسے ہی سپیرہ اس کی ضرف سام کو کرتا ہے تو یہ ڈر کے نیچے گر جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کرسی بھی توڑ دیتا ہے جس کی اوپر یہ جناب بیٹے ہوئے تھے اب ذرا اس انکل کی ویڈیو کو ملائزہ فرمائے یہ تو کسی نوجوان سے کم نہیں لگتے جو بڑے ہی پرفیکٹ انداز میں موٹر سیکل کو ایسے چکر دے رہی ہیں جیسے میرا دوست مجھے دیتا ہے اب ذرا دیکھئے پاکستانیوں کا کارنامہ انہوں نے قید آزم کو دوزار تئیس میں ڈھوڑ نکالا اور انہیں فل پروٹوکول کے ساتھ اپنی گاڑی میں بھی بٹھا دیا دوستو اگلی ویڈیو بھی آپ کے لیے کافی تنز و مزا کا باعث بنے گی یہ جناب شاید پارش کے موصف کو انجوائی کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ٹک ٹک کی ویڈیو بنانے کے چکر میں تھے اور بڑے ہی اچھے انداز میں یہ پیچھے سے بھاگ کر آتے ہیں کہ ان کا پاؤں سلپ ہو جاتا ہے یہ جناب زمین پر فضل کر اس طرح گرتے ہیں ان کی کمر کی اڈی اب مجھے لگتا ہے کہ اسلامت نہیں بچی ہوگی دوستو ویسے تو اکثر ہمارے سکولوں میں ایسے کارنامے ہوتے رہتے ہیں لیکن سرکاری سکول زیادہ تر ان کارناموں کے لیے مجھور ہیں یہ میڈم بھی کسی سرکاری سکول کی ٹیچر ہیں اور سامنے بیٹھے بچوں کو ٹک ٹک ویڈیو بنانے کے لیے استعمال کر رہی ہیں یہ محترمہ اپنے ہاتھ سے گولیاں چلا رہی ہیں اور سامنے بیٹھے لڑکے بڑے اچھے انداز میں ایکٹنگ کر رہی ہیں تو دوستو یہ تھے پاکستانیوں کے کچھ فنی کارنامے اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ ٹو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمیٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا